اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں پرٹیچر زباہ سٹار کر سپنا آج کے لیسن آجب کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ون اے اور ایکسرسائز ون اے کا کوئیسن نمبر سکس ہم سالف کریں گے سالف کرنے سے پہلے ہم کونسٹ پڑھیں گے کارٹیزین پلین ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے آگے گراس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کارٹیزین پلین جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ڈو ڈیمیشنل جو ہے کارٹیزین پلین ڈاو کر لیا ہے اس میں دو لائنز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک لائن جو ہے یہ ایکس ایکسس کی اوپر ہے اور ایک ہمارے پاس تمہربیں مارکن کرلئے ایک طرف ہمارے پاس mapath positive values ہیں تھیک ہے اور ایک طرف ہمارے پاس negative values ہیں ڈہیں یہ x ایکسس میں حدود x phrases کے FergusiveCo ہمارے پاس ساری positive values ہیں اور یہاں پر یہاں ہمارے پاس negative xx keep ھیک ہے مائنس 1, مائنس 2, مائنس 3, مائنس 4 اسی طرح سے ہمارے پاس y-axes کے اوپر بھی اوپر ساری ہمارے پاس positive values ہیں اور نیچے جو ہیں یہ ہمارے پاس negative y-axes کے اوپر ساری negative values مائنس 1, مائنس 2, مائنس 3, مائنس 4, مائنس 5 and so on تو یہاں پہ سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ question number 6 کے اندر ہم نے ان quantities کا graph drop کرنا ہے ٹھیک ہے مالکہ جو quantities ہیں x and y ٹھیک ہے ان کا ہم نے graph drop کرنا ہے تو اس کے لئے اب دو quantities کا graph drop کرنے کے لئے ہمیں partisan plane کے زوج پر تو اسی طرح سے اور بھی purposes کے لئے partisan plane ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مقصد کیا تھا کہ x and y quantities ان کو آپ graph کے ذریعے show کریں ٹھیک ہے تو ہم نے graph drop کرنا تھا لہذا partisan plane کے اوپر اس کا graph drop کریں تو اس کو تھوڑا سو سمجھتے ہیں ہمارے پاس x-axis کے اوپر line ہے ایک y-axis کے اوپر یہ positive values ہیں یہ negative values ہیں اسی طرح y-axis کے اوپر اوپر ساری positive نیچے ساری negative یہ جو ہمارا point ہے اس کو origin کہیں گے یہ وہ point ہے جہاں پہ دونوں lines intersect تو یہ ہمارا origin point ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو graph کی یہ جو side ہے یہ ہمارا first quadrant ہے یہ جو ہے یہ second quadrant ہے یہ ہمارے پاس آجے گا third quadrant ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا fourth quadrant first quadrant کے اندر ہمارے پاس x کی values بھی ساری positive ہیں اور y کی values بھی ساری positive اس کے اوپر جو بھی point ہم draw کریں گے اس کے اندر دو values ہوں گے ایک x کی اور ایک y کی ٹھیک ہے تو x-axis کے اور y-axis کے long جو بھی values ہوں گے اس کے according ہم point draw کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس first x کی value اور second y کی value یہ دونوں ہی positive ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ x-axis کے اوپر بھی ساری positive values ہیں اور y-axis کے اوپر بھی ساری positive value تو ہم یہاں پہ اس quadrant میں جو value stock کریں گے اس میں x اور y positive ہو گا اور یہ first quadrant کہلائے گا جیسے کہ یہاں پہ example میں نے لکھی ہے کہ یہ point ہم plot کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ ایک point ہے 2 & 6 جو first value ہے نا یہ ہماری ہے x اور جو second value ہے یہ ہماری ہے y کی value تو ہم نے x-axis اور y-axis کے اوپر یہ point store کریں گے تو یہ کونسا point بنتا ہے دیکھیں یہاں پہ x کی value کیا ہے 2 تو آپ نے یہاں پہ 0 سے start لینا ہے 1 & 2 تو یہ ہمارے پاس یہ point آ جائے گا اور اسی طرح y کی value کیا ہے 6 تو 1 2 3 4 5 & 6 یہ دونوں ہی positive value ہیں تو یہ جو ہمارا first quadrant ہے اس میں ہمارے پاس دونوں ہی positive value ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک point ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے اور second ہمارے پاس ہے y کی value 6 ٹھیک ہے تو یہ جو point ہے جہاں پہ یہ line اور یہ line intersect کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ point آ جائے گا ٹھیک ہے 2 & 6 تو یہ point جو ہے ہم اس طرح سے کچھ drop کریں گے یہ point یہ line کہاں پہ کر رہے ہیں first quadrant پہ کر رہے ہیں کیونکہ x اور y کی دونوں values پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 & 6 ہمارے پاس یہ point آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پہ x کی value کیا ہے 2 & y کی value کیا ہے 6 ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس وہ point آ جائے گا جو کہ ہم plane کے اوپر draw کر لیں اسی طرح سے ایک اور example میں نے یہاں پہ لکھی ہے minus 3 & plus 5 یہ first value ہمارے پاس x ہے اور second کیا ہے ہمارے پاس y اب x negative کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اور y positive کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ اس quadrant کے اندر point drop x کی value کیا ہے minus 3 تو 0 minus 1 minus 2 & minus 3 ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح سے y ہے plus 5 تو y ہے plus 5 ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ dotted line میں drop کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ point بند ہے جہاں پہ یہ دونوں point intersect کر رہے ہیں یہ جو ہمارا point ہے یہ ہے ہمارے پاس minus 3 & plus 5 ٹھیک ہے یہ point ہم ایسے drop کریں گے ٹھیک ہے یہ کون سے quadrant میں لائے کر رہا ہے second quadrant میں second quadrant میں x negative ہوتا ہے اور y positive ہوتا ہے یہ آپ نے بات یاد رکھیں اسی طرح third quadrant میں x اور y دونوں ہی values ہمارے پاس negative ہوں گے ٹھیک ہے تو third point ہم اب یہ والا draw کرتے ہیں جس میں x بھی ہمارے پاس negative ہے اور y بھی ہمارے پاس negative ہے تو x اور y دونوں ہی negative ہیں تو دیکھیں x negative ہمارے پاس یہاں پہ اور y negative تو minus 4 آ جائے گا point ہمارے پاس minus 1 minus 2 minus 4 اور اسی طرح سے minus 7 minus 7 ہمارے پاس یہ y کے اوپر یہ point بنتا ہے ٹھیک ہے یہ minus 7 یہاں پہ بنتا ہے اور اسی طرح سے x minus 4 یہاں پہ بنتا ہے یہ دونوں point ہم یہاں پہ mark کرتے ہیں یہ دونوں یہاں پہ میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو point ہے یہ ہمارا minus 4 and minus 7 یہ یہ point آ جائے گا تو اس طرح سے ہم اس کو third quadrant میں draw کریں گے کیونکہ یہاں پہ x بھی negative ہے اور y بھی negative ہے اور اسی طرح سے ایک اور example میں بتاتا ہوں 5 and minus 3 اب x positive ہے لیکن y negative ہے x positive اور y negative یہ ہمارے پاس اس quadrant میں ہوتا ہے fourth quadrant میں ٹھیک ہے تو x positive ہمارے پاس 5 ہے ٹھیک ہے 5 اور y جو ہے minus 3 یہاں پہ میں draw کر لیتا ہوں lines ٹھیک ہے یہ دونوں intersect کر رہے ہیں تو یہ جو point ہے یہ ہمارا ہے 5 and minus 3 تو پتہ چلا کہ fourth quadrant میں x کی value یہ positive ہوتی ہے اور y کی negative تو x positive تھا اور y negative تھا y minus 3 تھا اور x ہمارے پاس plus 5 تھا ٹھیک ہے اس طرح سے students ہم points draw کریں گے in planes کے اوپر اور پھر ہم graph بنائیں گے ہمارے پاس question کے اندر جو given quantities ہوں اوکے تو یہ تھا ایک general overview اب چلتے ہیں ہم question کے طرف ٹھیک ہے اور question کے اندر پھر ہم اس کو solve کرتے ہیں اور اس کا graph کرتے ہیں اوکے تو اب چلتے ہیں question number 6 کی طرح اور question number 6 میریٹ کہا لیتا ہوں equals to 5 تو ہمارے پاس سب سے پہلے question میں given ہے کہ y directly proportional x کے اور پھر y کی value 20 ہے اگر x کی value 5 ہے یہ ہمیں question کے اندر data given ہے ٹھیک ہے پہلی بات y directly proportional x کے تو y is directly proportional to x ٹھیک ہو گیا یہ proportionality کا sign ہوتا ہے ہم نے previous questions میں دیکھا تھا اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ sign remove ہوگا تو آ جائے گا equals to k and x ٹھیک ہے تو proportionality کا sign remove کر کے ہم نے constant k add کر دیا اور equals to sign add کر دیا اب ہمارے پاس condition کہہ ہے کہ y 20 ہے اگر x کی value 5 ہے تو find an equation connecting x and y تو سب سے پہلے part میں ہم نے اس کی equation بنانی گے y directly proportional x کے تو یہاں پہ یہ proportionality کا sign remove کر کے equals and constant لگا دیں گے تو آ جائے گا y equals to k x اب ہم نے یہ جو given values ہیں یہ put کر کے ہم نے k کی value find کرنی ہے اور پھر اس کی ایک equation ہم لے ٹھیک ہے تو یہاں پہ y کی value جائے ہمارے پاس 20 k کی value ہم find کر لیں گے x کی value جو ہمیں given ہمارے پاس k کی value تو ہمارے پاس equation کیا بنے گے y equals to k x تھا تو y equals to 4 k کی value یہاں پہ ہم put کر دیں گے 4 اور ساتھ میں آ جائے گا x تو یہ آج ایک student ہمارے پاس اس کی equation y equals to 4 x k کی value آئی ہے ہمارے پاس 4 y تھا equals to k x تو k کی جگہ میں نے 4 put کر دیا تو y k x تھا تو y equals to 4 x k کی جگہ ہم 4 کی value report کر لیں گے یہ ہمارے پاس اس کا first part آ گیا اوکے اب چلتے ہیں x part کی طرف اوکے تو چلتے ہیں اب اس کے second part کی طرف second part پہ کہا گیا ہے کہ draw the graph of y against تو y کا graph draw کرنا ہے آپ نے x کے against ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان دونوں quantities کا آپ نے graph draw کرنا ہے according to equation ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو equation آئی تھی ان دونوں کی relation کی وہ آئی تھی ہمارے پاس y equals to 4 x چونکہ ہم نے first part کے اندر find کیا ہے اب y اور x ہمارے پاس دو quantities ہیں ہمارے پاس ان کی equation آئی ہے y equals to 4 x ٹھیک ہے تو اب آپ نے ان دونوں کا graph draw کرنا تو ہمارے پاس دونوں quantities کی جو ایک ویشن ہے جو ایک ویشن ہے اسی کے according آپ نے اس کا graph draw کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس equation جو ہے اس کے according ہمارے پاس equation بنتی ہے y equals to 4 x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس equation آئی تھی ہمارے اس first part میں اوکے اب ہم نے اس کا graph draw کرنا ہے اب سے پہلے x کی values ہم assume کر لیتے ہیں انہی کے according ہم y کی value find کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کا graph draw کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں تو ہم x کی values ہم put کر لیں گے 0 and then 1 ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس equation کے اندر x کی value 0 لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو x کی value اگر ہم assume کر لیں 0 تو y کی value کیا ہے گی دیکھیں y کیا ہے 4 x 4 x ٹھیک ہے تو 4 into x یعنی 4 into 0 تو y کی value آ جائے گے مارے پاس 4 0 10 ٹھیک ہے تو 4 کو 0 سے multiply کریں گے تو y کی value کیا آ جائے گی 0 تو x کی جب value 0 ہے تو ہمارے پاس y کی value بھی کیا آ جائے گی 0 اسی طرح سے اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس x کی value کیا آ جائے گی 1 x کی value ہم 1 put کر لیتے ہیں تو اس کے according ہمارے پاس equation y کی value کیا آ جائے گی y 4 اس طرح سے ہم نے x کے according y کی value find x کی value جب 0 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس 0 ہوگی اور اسی طرح x کی value جب 1 ہم رکھیں گے تو اس time y کی value کیا ہو جائے گی آپ x کی values 1 2 3 4 اور کچھ بھی آپ assume کر سکیں ٹھیک ہے میں نے simply 0 & 1 یہاں پہ ویژو لی ہیں تاکہ ہم easily اس graph کو draw کر سکیں اب دیکھیں پہلے draw کیسے کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں x کی value جب 0 تھی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئی 0 x کی value دیکھیں یہ ہمارے پاس x axis ہے اور یہ ہمارے پاس ہے y axis تو x کو ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے اور y کو یہاں سے ٹھیک ہے x کی value ہمارے پاس ہے 0 ٹھیک ہے تو y کی value بھی ہمارے پاس کیا ہے 0 تو first point جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جب x بھی 0 ہے اور y بھی 0 x اور y دونوں ہی اس point کی اوپر 0 ہیں لیکن x جو ہے یہ اس طرف ہمارے پاس تھا positive اس طرف تھا negative تو ہم اس کو positive side پہ first quadrant کے اندر ہی draw کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس positive value ہیں یہاں پہ negative ہیں لیکن یہاں پہ 0 ہے کی جو point ہے یہاں پہ x کیا ہے 0 اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس positive y ہے نیچے negative y تھا لیکن یہ جو point ہے یہاں پہ y بھی ہمارے پاس کیا ہے 0 تو first point ہمارے پاس جب x 0 ہے تو y بھی 0 ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس point 0 0 اور وہ یہ یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ اگر بات کریں تو x1 ہے تو y کیا ہے 4 x1 1 اور y کیا ہے 4 یہ point کہاں بھی بنے گا x ہمارے پاس ہے 1 یہاں پہ y4 کہاں پہ ہے میں repeat کا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ x ایکسس ہے اس کے along آپ کے 1 کہاں پہ بنتا ہے یہ 1 ہے اور اسی طرح سے y ایکسس کے اوپر 4 کہاں پہ ہے 1 2 3 4 یہاں پہ ہے تو 1 & 4 تو ان دونوں کو اگر ہم draw کریں تو ہمارے پاس یہ دونوں ہی اس point کے اوپر intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اب اس point کے اوپر تو اب ہمارے پاس دو point آگئے ہیں تو اب ہم اس کی easily line draw کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس اس کا equation کا graph آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی یہ رکھیں آپ نے دونوں points پہ اس کی line draw کر لینے ہیں یہ graph بن جائے گا ہمارے پاس اس equation تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک دفعہ repeat کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ نے equation نکالنی ہے equation نکالنے کے بعد آپ نے اس equation میں پہلے x کی value آپ zero put کر لیں پھر one put کر لیں آپ two بھی کر سکتے ہیں three بھی کر سکتے ہیں four بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے zero اور one یہاں پہ put کی تک کہ آپ کا graph چھوٹا بنے اور easily آپ اس graph کو draw کر سکیں ٹھیک ہے آپ two x کی value three four کچھ بھی assume کر سکتے ہیں جب آپ بڑی values لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں y x کی value two put کر لیں تو وہ آ جگہ eight تو آپ کو اس کے لئے graph بھی بڑا بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے simple zero and one یہاں پہ values لے لی ہیں انہی کے recording graph بنائے تو ایک چھوٹا سا graph ہمارے پاس آگیا یہ دو points آگئے دو points enough ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک line کو draw کرنے کے لیے دونوں points mark کر کے آپ یہاں پہ line draw کر لیں یہ ہمارے پاس تھا یہ point اور یہ point آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ one and four ٹھیک ہے اس طرح سے trend ہم اس کا graph draw کر لیں گے y کا against x ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question number six اب چلتے ہیں next question کی طرح چلتے ہیں next question seven کی طرح اور اس question کے اندر بھی ہمیں given ہے کہ if z is directly proportional to y z equals to 40 اگر ہمارے پاس z جو ہے وہ directly proportional ہے y کے z 48 ہے جب y 6 ہے یہ ہمیں data question میں given ہے بالکل previous question کی طرح find an equation connecting y and z تو ایک equation آپ نے بنا رہی ہے جو کہ y اور c دونوں quantities کو connect کر رہی ہے ٹھیک ہے تو equation find کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پہلی چیز ہمیں given ہے کہ z directly proportional ہے y کے یہ دونوں کا relation بتایا گیا کہ یہ direct proportion ٹھیک ہے یعنی ایک کے بڑھنے سے دوسری بڑھے گی ایک کے کم ہونے سے دوسری بھی کم ہوگی ٹھیک ہے یہ direct proportion okay اس کے بعد یہاں پہ پروپشنیلٹی کا sign اگر remove کریں تو آ جائے گا z equals to ky تو sign remove ہوگا تو equals to end کیا آ جائے گا اب اس کے اندر ہم یہ جو ہمارے پاس initially values given ہیں انہی کو put کر کے ہم constant کی value نکالیں گے z ہمارے پاس 48 ہے تو y ہمارے پاس 6 ہوگا تو z 48 ہے تو y جو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 ہو جائے گا اب 6k کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ equals to left side پہ جا کے divide ہو جائے گا تو 48 divided 6 equals to k آ جائے گا اور 6 ones are 48 ٹھیک ہے تو آ جائے گا ہمارے پاس k کی value 8 ٹھیک ہے تو 8 equals to k k کی value کیا آگی ہمارے پاس 8 اب اس کی equation کیا بنے گی z equals to ky تو z equals to ky تو k کی value کیا آگی ہمارے پاس 8 تو آ جائے گا z equals to 8y ٹھیک ہے تو یہ equation آ جائے گی ہمارے پاس اس کے first part کے اندر پہلے part کے اندر z اور y کا relation ہے کیا ہے direct proportion ہے یہاں پہ proportionality کا sign remove کر کے constant k add کریں گے اور equals کا sign لگا آنے گے اس کے بعد آپ z کی value put کریں y کی value put کریں اور آپ constant k کی value find out کریں constant کی value جیسے ہمارے پاس آئے گی ہم equation میں put کریں گے اور ہمارے پاس کی final equation آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہی equation ہم نے اس first part کے اندر find کرنے تھی اوکے اب چلتے ہیں second part کی طرف اوکے تو second part کے اندر ہمیں کہا گیا کہ draw the graph of z against y ٹھیک ہے تو اب second part کے اندر ہم نے graph drop کرنے ٹھیک ہے z اور y دونوں quantities کا ہم نے graph drop کرنے ہمیں ان کا relation پتہ چل گئے تھا according to equation ہمارے پاس آیا z equals to 8y ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کی relation کی ہمارے پاس equation تھی اوکے تو اب ہم same previous question کی طرح ہی y کی value ہم پہلے 0 اور پھر 1 رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے against z کی value ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں y کو 0 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو y آ جائے گا ہمارے پاس 0 اور پھر ہم z کی value find کر لیتے ہیں z equals to 8y ہے تو اس relation کی recording اب y جب 0 ہوگا تو z کی value کیا آئے گی تو z equals to 8 into 0 اور دیکھیں یہاں پہ یہ multiply ہو رہے ہیں تو z equals to 8 0 multiply ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس first point آگیا ہے کہ جب y 0 ہوگا تو ہمارے پاس z بھی 0 ہی ہوگی ٹھیک ہے دونوں quantities کے لیے یہ point ہم نے graph پہ draw کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب second میں ہم y کی value رکھ لیتے ہیں 1 ٹھیک ہے اب جب اس equation میں 1 put کریں گے تو y کی value آ جائے گی 1 ٹھیک ہے 8y تھا تو 8 multiply 1 آ جائے گا z equals to 8 1 08 ٹھیک ہے تو y 1 ہوگا تو z کی value ہمارے پاس آئے گی 8 ٹھیک ہے تو second point ہمارے پاس آئے گا y 1 and z 8 ٹھیک ہے تو یہ دو points ہم mark کرتے ہیں graph کے اوپر یہ میں نے یہاں پہ draw کر لیا ہے اور اس کے recording جو ہے پھر ہم line یہاں پہ میں نے y axis کی اوپر دیکھیں ہمارے پاس maximum value 8 آ رہی ہے تو یہاں پہ میں نے 8 تک line draw کر دیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پہ x axis کی اوپر میں نے 1 سے 7 تک draw کر لیا ہے آپ بے شک اس کو تھوڑا کم draw کر لیں تھوڑا زیادہ draw کر لیں اس میں کوئی issue نہیں ہے اتنا draw کر لیں کہ آپ easily جو ہے اس کو plot کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک quantity ہے y اور ایک ہے z ٹھیک ہے تو ایک side ہم y لے لیتے ہیں ایک side پہ ہم z لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک side پہ y quantity آگے ایک side پہ z اب یہاں پہ ہم ان کا plot draw کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی positive value ہیں تو تو first quadrant کے اندر ہمارا graph رہا ہوگا تو میں نے first quadrant یہاں پہ draw کر لیا اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں first point mark کرتے ہیں جب y 0 ہوگا تو x بھی 0 ہوگا دیکھیں y یہاں پہ 0 کہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ positive یہاں پہ negative یہاں پہ 0 ہوگا اور اسی طرح سے z جو ہے یہ 0 ہوگا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے first point ہمارے پاس یہ آجا گا جہاں پہ quantity y اور z دونوں ہی 0 ہیں یہ جو point ہے یہاں پہ دونوں ہی 0 ہیں ہمارے پاس یہ point آجا گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ point ہے y1 ہے to z8 y1 یہاں پہ ہے اور z8 ہے یہاں پہ تو یہ دونوں quantities ہیں یہ intersect کر رہی ہیں تقریبہ اس point کے پر ٹھیک ہے تو اور z جو ہے یہاں سے آجا گا ٹھیک ہے دونوں quantities وہ پھر یہاں پہ intersect کر رہی ہیں یہ point آجا گا ہمارے پاس 1 & 8 تو سب سے پہلا point ہے یہ جب دونوں quantities y اور z 0 0 ہیں اور second جو ہمارے پاس point آجا گا وہ آجا گا 1 & 8 جب ہمارے پاس ایک quantity 1 ہے اور second ہمارے پاس z جو ہے جو ہے وہ کیا ہے hit تو وہ یہ point بنے گا یہ دو point ہمارے پاس آگئے ہیں اب ہم easily اس line کو draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس line کو اب ہم اس کے رکھ کے draw کر لیتے ہیں دونوں points کی درمیں ٹھیک ہے تو یہ آجا گا ہمارے پاس graph ان دو quantities کا جن کا relation ہمیں given ہیں ٹھیک ہے اس equation recording ہمارے پاس اس کا graph کچھ یوں تو یہ تھا ہمارے پاس question number seven جس میں سب سے پہلے equation find کرنی ہے اور پھر اس کا graph ہم نے draw کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lesson امید ہے آپ کو تمام question سمجھ آگئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر جیجے گا میری چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا اور یہ ویڈیو باقی دوستوں کے ساتھ بھی shake کر دیجے گا اجازہ جاتے ہیں آپ سے اللہ حافظ